بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اکرام یہ قرآنسنہ.com کی پیش فش ہے ہمارا انٹرنٹ پر پتا ہے www.quransunah.com عزیزو اللہ کے حدیف صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے ماننے والوں کو اپنا سلمہ پہنے والوں کو اسی بات کا ترس دیا ہے کہ قرآن کو ہو قرآن کے اندر آسانیہ ہے قرآن کو آسان اس نوع اور آسان طریقے میں بیان کیا گیا ہے جب تم قرآن کو ہوگے انشاءاللہ تمہارا دل کھلتا جائے گا سینہ کھلتا جائے گا تمہیں صغی راہیں ملتی جائیں گی لیکن اگر قرآن کو چون چاٹ کر میتوں کو اوپر کٹھیں ایسے ہی رکھ جو گے یاد رکھو تم کبھی سفر نہیں سکتے ہو پھر اس مولوی کے پاس جو تمہیں گمراہ کر رہا ہے اس کے ساتھ تمہارا دلانی جہنم ہی ہوگا میرے عزیزو میرے دوستو جہنم سے بچو وہ بہت ہی سخت ترین مقام ہے اور وہ فاسقوں فاجروں اور وہ گمراہوں کا اور مشرقوں اور کافروں کا مقام ہے اس لئے لوگوں اُس کے حنم سے مجھو اللہ وعدہ علیہ شریک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ نے فرمایا اے لوگوں اے میرے بندوں اے نبی کی امت کے لوگوں ان لوگوں کی تہہ نہ ہو جاؤ جو مشرق ہو گئے جنہوں نے اپنے دین کو تغرے تغرے کر لیا جنہوں نے اپنے دین کو تغرے تغرے کر لیا وہ اصطلاف کر چکے اے میرے بندوں تم اصطلاف نہ کرنا اور ان کافروں کا حشر کیا ہے ہر پارتی اپنے اپنے پارتی کو پکر کر خوش ہے کہ ہم ہی لوگ ہم ہی لوگ صحیح راہ کریں لیکن اللہ فرماتا ہے وہ سب کے سب جہلد جانے والے لوگ ہیں تو ان مشرقوں کی طرح نہ بنو ان مشرقوں کی طرح نہ بنو بلکی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ بکر لو اور جیسا جی میں نے جیسا جی میں نے بدلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی تین وزی چلے گا جس پر نبی اور ان کے صحابہ تھے اس دور میں نہ کوئی اصطلاف تھا نہ کوئی جماعت تھی کوئی فرقہ تھا قال اللہ قال الرسول اللہ کی بات رسول کی بات تھی ٹھیک نہیں تھی وہ لوگ جنت میں جائیں گے کی نہیں جائیں گے بولو آج جن نبی کا کلمہ پڑھتے ہو جب ہم تمہیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں تو دلوں میں کیوں اسو سے پیدا ہوتے ہیں کیوں کھٹ کھٹے لگتے ہیں کیوں شبہ ہوتا کہ میں پتہ نہیں کس فرقے کا آدمی ہیں کس ٹولی کا آدمی ہیں پتہ نہیں ہم کو گم رہت کرنا ہمارے حضرت جس نے بڑے اللہ ہمارے دینے بڑے چکے پہلنے والے حضرت ہیں ہم نے تو پھلانے سے بیعت کی ہے ارے بیلر بیعت کے تو ہم اللہ تک تیزے نہ ہو سکتے ہیں بیلر بیعت میں ہم چندت میں کیجا تک تیزے جائیں گے بیلر بیعت کے تو یہ کہتے ہوگا یہ کونسا پ�� نبی ہے یہ تیریک ہم کو پہنچا رہا ہے تیریک راستہ پتلا رہا ہے ہم اللہ کے میں جانے کے لیے تیریک ہی راستہ ہے مدینہ سے ہوگر کے وہ راستہ جاتا ہے کسی اس کے علاوہ کسی اور خلنفی سے ہوگر کے نہیں جاتا روسہ پترہ کی راہ مدینہ کی راہ نہیں ہے چہارنپور اور گرئیلی کی راہ مدینہ کی راہ نہیں ہے ہم ان راہوں کی طرف تمہیں نہیں بلاتے نہ ہم تمہیں یہ بلاتے ہیں کہ لوگوں ہمارے بڑے بزرگوں کو مانو لوگوں ہمارے تھڑاں کو مانو ہم کسی شخصیت کسی شہر کسی بستی کسی ملک کسی وطن کی دعوت نہیں دیتے ہیں ہم دعوت دیتے ہیں عرش والے رب کی یا مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ لوگوں اگر کم باغیرت ہو جس طرح اپنی آل اولاد کے لیے باغیرت ہو جس طرح اپنے بیوی بچوں کے لیے باغیرت ہو اسی لیے اسی طرح سے رب کے دین کے لیے باغیرت بنو جس طرح تم اپنے گھر کے اوپر کسی اور کا نام لکھنا جوارہ نہیں کرتے تم اپنے گھر کے اوپر اگر تم اکرم منزل ہے تمہارا نام اکرم ہے تمہیں اکرم منزل کے بجائے عبد الرحمان منزل لکھنا جوارہ نہیں کرتے اکرم منزل ہے اکرم کا گھر ہے تو تم اکرم منزل ہی لکھو گے لوگوں جب تم اپنے ایک چھوپڑی پر اپنے سیوہ غیر کا نام لہنہ دوارہ نہیں کرتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے دیا دین کو کسی امام کی طرح منصوب کرتے ہوئے ان کی طرح منصوب کرتے ہوئے تمہاری غیرت کو کیا ہوتا ہے تم کیوں منصوب کرتے ہو کہ یہ دین حمدی دین ہے یہ دین شاہی دین ہے یہ دین سانتکشدنگی دین ہے یہ دین سیروردی دین ہے کیا نبی کی شریعت کو کسی امتی کی طرح منصوب کرتے ہو گھر تمہارا ہو عیق تمہاری ہو محنت تمہاری ہو جتو جہد تمہاری ہو محنت تمہاری ہو اپنے سیوہ غیر کا نام اتنا تمہارا نہیں گھر پہ طلب کے بھیجے ہوئے اس دین کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس دین پر غیروں کا نام منصوب کرتے ہوئے غیروں کی طلب اس دین کو منصوب کرتے ہو تم کیوں گوارہ کرتے ہو تمہیں کیوں نہیں حیاء اور شرم آتی ہے تم تو اپنے دھروں کے جیوہ کا نام اتنا گوارہ نہیں کرتے تو کیا اللہ اپنے دین پر اپنے دین کو اللہ کے نبی کے سوا کسی اور کی اچھات لگانا گوارہ کرے گا حجیر پڑی کرے گا سمجھو اکل منطوں کے لئے اشارہ کافی ہے وقت بہت کم ہے بات کم کہنی چاہیے سمجھ کر عمل دیادہ کرنی چاہیے آج ہم اس کے عادی ہو گئے کہ ہم بولتے زیادہ ہیں سنتے زیادہ ہیں اور عمل عمل مجید کے باہر نکلے پتہ نہیں کس بھرگے کا عادلی ہے پتہ نہیں کس جماعت کا عادلی ہے لوگوں اگر تم مسلمان ہو تو تمہارے نبی نے نبی کا قلبہ مبتے ہو تو تمہاری نبی کے اس دعوت کا واستہ میں تمہیں لیتا ہوں اس نبی ہے تو ہمیں یہ بھی تعلیم بھی ہے کہ اگر حق وقت کوئی شیطان دکلائے تو اس شیطان سے بھی حق وقت لے لیا کرو بھلا بتاؤ آیت الکرسی کے فائدے کا علم تمہیں کیسے ہوا تمہیں کیسے پتہ چلا کہ آیت الکرسی کے اندر یہ فائدہ ہے کہ اگر اس کو پہا جائے تو شیطان دور بھاگتا ہے تمہیں کیسے پتہ چلا ایک شیطان میں بتلایا تھا صحابے قراہت ابو حریرہ ربی اللہ تعالیٰ عنہ گندم زکاة کے جو گندم تھے ان کے اوپر مقرر تھے نگرانی کرنے کے لئے رات کو شیطان آیا بوری جندر غلہ بھرنی لگا ابو حریرہ نے پکڑا کہنی لگے تجھے میں نہیں چھوڑوں گا تو چھوڑ ہے نبی کے بھارت جندار میں لے کے چلوں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں آئندہ رات کو نہیں آوں گا معافی باگی چھوڑ دیا پھر دوسری رات کو آیا پھر حضرت ابو حریرہ نے پکڑا کہا آج تو میں تجھے لے کے جاؤں گا اس نے کہا چھوڑ دو میں آئندہ نہیں آوں گا پھر پیسری رات کو آیا اور پھر بھرنے لگا پھر حضرت ابو حریرہ نے پکڑا جہاں دعنی آنکھو مجھے نبی کے پاس تو لے کے چل آئے اس نے کہا دیکھو میں ایک بڑی اچھی بات تمہیں بدلا رہا ہوں اگر تم یہ بات اپنے عمل کر لو تو پھر آئندہ میں تمہارے کمرے میں گزوں گئے گی کہنے لگے کونسی بات ہے اس نے کہا اس نے کہا تم جب سویا کرو تو آئندہ کرسی پڑھیا کرو میں کہنے لگے نہیں آوں گا تمہارے پاس نبی اللہ بھرنے کے لیے نہیں آوں گا اللہ کے نبی کے دربار میں صدا ہوئی حضرت ابو حریرہ پہنچے اللہ کے نبی سے بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا کہیں لگے اللہ کے نبی اس نے یہی بات کہی ہے کہ تم آئندہ کرسی پڑھو میں کبھی نہیں آوں گا اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ تمہیں بتایا ہے وہ کون تھا اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم کہنے لگے وہ شیطان تھا ہے تو جھوٹا اور تم سے اس نے سچی بات کہی ہے اس نے تمہیں سچی بات مکلائی ہے جو کوئی جو کوئی آئندہ کرسی پڑھنے شیطان اس کے پاس نہیں آتا ہے میرے عدیدوں یہی تعلیم نبی نے بھی تو شیطان بھی اگر کچھ بات پکلائے تو ہمیں لینے میں ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے تو تم یہ نہ دیکھو کہ میں کیسا ہوں تم یہ نہ دیکھو کہ میری زبان نیتی ہے تم یہ دیکھو کہ میں تمہیں بھلا چیز کی طرف رہا ہوں اگر اللہ کی قرآن کی طرف بنا رہا ہوں اللہ کی آیات کی طرف بنا رہا ہوں نبی کے سرمان کے حوالے سے بنا رہا ہوں تو میرے حضیدوں میرے دوستوں اس بات کو مانو اس بات کو تسلیم کرو اور اس بات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرو اللہ رب العزت نے ارشاد کرنایا وَإِنَّا عَوَانَّا حَدْلِ وَإِنَّا حَدْلِ اُمَّتُكُمْ اُمَّتُ الْوَاحِدَ وَأَنَا رَبُكُمْ فَابَلِ پہلے ایک ہی امت ایک ہی جماعت ایک ہی رب ایک ہی اللہ کائنات میں ساری کائنات میں ساری کائنات کےyang ایک ہی رب کو ایک ہی اللہ مانتے تھے اور ایک ہی رب کی عبادت اور دنگی کرتے تھے تو کس طرح پہ وہ متحد تھے اور اسی بات اللہ رب العزت نے فرمایا میرے کو تم ایک امت ہو تم ایک امت ہو میرے نبی کی امت ہو تم میں کوئی اختلاق نہیں ایک امت ہو ایک امت اے لوگو ایک امت منزل کے لہو وَأَنَا رَبُّكُمْ سَعْدِدُونَ مَنِ تُمْحَارَا رَبُّ رَو اے لوگو میری ہی عبادت کرو یہ اللہ وحدہ اللہ شریف نے فرمایا میرے عزیز اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے دو اثمار مقامات کر تمام قسم کے مدھبی تمام قسم کے فرقہ واریت کو خدم کرتے لئے اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنے نبی کے پیچھے چلنے کا حب دیا ہے کہے لوگو ہمارے نبی کے پیچھے چلو قرآن کریم میں اللہ وحدہ وحدہ شریف نے اشار فرمایا کہ کبھی تمہارے دردان اختلاف ہو جائے جھگرہ ہو جائے کسی بات کے اوپر کوئی مسئلہ ایسا سن جائے جس میں تم لوگ جھگر کرو تو پھر اس کا حل کیا ہے اللہ نے فرمایا اے لوگو اگر تمہارے کسی معاملے میں جھگرہ ہو جائے تمہارے کسی معاملے میں لرائی ہو جائے تو پھر کیا کرو تم اسے اللہ اور اس کے رسول کی درد پیر دو اللہ اور اس کے رسول جو سائسلا کریں اس کو تسلیم کرلو کیوں؟ اگر ایسا میں نہیں کرو گے اگر تم نے نبی کو اپنے اختلافی مسئلے میں سائسل نہ بنایا چج نہ بنایا تو یاد رکھو اگر تم نے اپنے نبی کے حکم کو نہ مانا تو پھر یاد رکھو تمہارا سیدانہ جہنم ہے مومن نہیں ہو سکتے لاکھ زبان سے تکلے اور تحرک کی بات کرو لاکھ زبان سے اپنے اسلام کے نام کی بات کرو لاکھ ہاتھوں میں تمہارے تسبیاں ہلتی اور جلتی رہیں لاکھ سجدے اور نمازیں پڑھو نام کھول کر کے سن لو اور اللہ کا یہ سلام سن لو کہ اگر تم نے اپنے اختلافی مسئلوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیسل اور ججنہ مانا جیاد رکھو تم مومن ہو ہی نہیں سکتے تم منافق ہو زبان سے کچھ اور کہتے ہو اس لئے یہ سرمان اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کا کلام آ جائے نبی کی بات آ جائے تو ان دونوں کی باتوں پر کسی تیسرے کی باتوں کو نہ پیش کرو نہ ہی ان کی دونوں کی باتوں کے مقابلے میں کسی تیسرے کی بات پیش کرو اللہ تعالیٰ نے شاید رما اے لوگو اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے آگے چلنے کی کوشش نہ کرو اللہ اس کے رسول کے بات بیان کریں وہیں کھہر جاؤ ان سے آگے بننے کی کوشش نہ کرو اسی طرح سے اللہ رب العزب تیرشاہ کرمایا اللہ رب العزب تیرشاہ کرمایا جلاتر شوو اسواتکن سوکہ سوٹی نبی جب نبی آواز کر رہے ہو نبی بول رہے ہو نبی گفتگو بطالہ کر رہے ہو تو اے ایمان والو ان کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے آمال دایا اور برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی تمہیں بتا بھی نہیں چلے گا اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں وفاقے بیان کی جائیں آج ہمارے درمیان اللہ کے نبی نہیں ہیں اللہ کے نبی وفاق پا گئے اللہ کے نبی مر گئے آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں نبی کی احادیث موجود ہیں نبی کے فرمودات موجود ہیں اگر کلمہ پرتے ہو اور ایمان ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کی جائیں تو پھر ان کے مقابلے میں یہ نہ دو کہ ہمارے مرسی کا یہ فضوہ ہے ہمارے ملے کا یہ فضوہ ہے ہمارے امام کا یہ فضوہ ہے ہمارے خلا کا یہ فضوہ ہے اللہ کے نبی اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کے رفع اللہ ارشاد فرماتا ہے تمہارے آمال دایا اور برباد ہو جائیں گے تمہیں ابنی خبر بئی ہوگی حضرت عبداللہ ابن عباد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتا ہے وہ کہتے ہیں میں گردا ہوں کہ کہیں تمہارے اُکر آسمان سے پتھروں کی پارش نہ ہو اللہ تمہارے اُکر آسمان سے پتھروں کی پارش نہ نازل کرے میں گردا رہتا ہوں اس بات سے کیوں اس لیے میں تو یہ گہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر نے یہ کہا ہے اور تم یہ کہتو ابو بکر نے یہ کہاں عمر نے یہ کہاں لوگوں اگر نبی کے مقابلے میں کسی امتی پولا کس طرح کرو گے یاد رکھو ہمیں گھر ہے کہ کہیں تمہارے اوپر پکھروں کی باری نہ ہونے لگے اس لیے میرے عزیز میرے دوست میرے بھائی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے اور کس سا مختصر یہ ہے اور پوری تخلیر کا نیچہر یہ ہے کہ اگر تلسیبی راستے چھلانا چاہتے ہو تو صراط مختصر کے قرآن حاصل کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ آ جاؤ اور یہ راستہ یہ راستہ کسی ملک یہ راستہ وہ راستہ ہے جو مقجے اور مدینے سے چلتا ہوا جنس کی طرف جانے والا راستہ ہے یہ خاص کسی ملک کے لیے نہیں ہے یہ خاص کسی مطن کے لیے نہیں ہے یہ راستہ سعودیوں کے لیے خاص ہے ہندوستانیوں کے لیے الگ ہے تاکستانیوں کے لیے الگ ہے مصریوں کیلئے الگ ہے مردہ دیشیوں کیلئے الگ ہے سعودیوں کا دین الگ ہے خلانہ دین الگ ہے ٹکانہ دین الگ ہے یہ شیطان ہے کہ اس طرح سے تمہیں دمرہ کر رہا ہے دین ایک ہے امت ایک ہے رسول ایک ہے حرم ایک ہے تابع ایک ہے قبلہ ایک ہے تو پھر تمہیں بھی ایک ہی بننا ہے تم بھی ایک بنوگے تو پھر جنت نیک بنوگے جب ایک ہوگے تو نیک بنوگے جب تم ایک میں رہوگے تب تم جنت میں جاؤگے نبی کے راستے پر ہوگے جنت میں جاؤگے اگر تم نے مختلف گروہ بنانی ہے مختلف تمہارے بنانی تو تو ریاض رکھو پھر جہنم مقدر ہے جہنم کی اللہ کے نبی نے فرمایا تحتر جہنمی ایک جنتی اور جو وہ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اس کا رسول کی راہو کر ہیں یہ پوری مستقل کا نچوڑ ہے یہ پوری بات کا نچوڑ ہے اقل مندر کے لیت پر نچلی کے لیے اتنا ہی کافی ہے آؤ مندر کر کے ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ پاک پر دردار ہمیں سرات مستقیم کے چلنے کی توفیق ادا کرنائے سرات مستقیم واضح ہے سرات مستقیم صلاح ہوا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میری امتی لوگو میں نے تمہیں ایک ایسی سیدھی راہ پر قائم کیا ہے ایک ایسی شہرات پر میں نے تمہیں بلا کر کے سلا کر دیا ہے کہ اگر تم اس شہرات پر چلو گے تو وہ سہراتی ہے جو جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں جن کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں لا یقی وانہ اللہ علیکن جن سے بھدکنے والا تب حسید ہی ہوگا خلاف ہونے والا ہی اس راہ سے دائم آئے جائے گا تو میرے امیدوں میرے دوستوں میرے بھائیو یہ دل کی آواز ہے جو تم تک نہ پہنچا رہا ہو مجد قائم پہنہا ہو کل رب کی باردہ ہمیں یہ تم نہیں کہہ سکتے میرے پاس تیرا کوئی دلانے والا بندہ نہیں آیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا اس لیے میرے دین اپنے طور اور طریقے جرس کرو سب سے تہلے عقیدے کو پاکو ساتھ کرو اور پھر اپنے طریقے کو پاکو ساتھ کرو جس طرح عبادت خالف اللہ وحدہ اللہ شریک کی ہونی چاہیے اسی طرح سے اطاعات بھی خالف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے اگر تم نے اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو شریک کیا تو یہ شرک کیا عبادہ ہوگا اسی طرح سے اگر تم نے نبی کی اطاعات میں کسی امتی کو شریک کیا تو یہ شرک کی طاہعہ ہوگا نبی کی اطاعات میں غیروں کو شریک کرنا ہوگا اور یہ دوڑوں مشرک ہوتے ہیں جو جب کی علوہیت میں اور عبادت میں شریک کریں وہ بھی مشرک اور جو نبی کی اطاعات اور بندگی میں غیروں کو شریک کریں وہ بھی مشرک ہیں اس لیے ان شرق سے طوبہ کرو اور صرات مستقیم کے اوپر نام کبھ جاؤ اللہ وحدہ علا وجہading ہم سب کو صرات مستقیم پہ چلیے کی توفیق agada کرمائے اور ہم سب کو قرآن ise شنر سے محبت کرنے کی توفیق agada کرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والوں سے محبت کرنے کی توفیق agada کرمائے اور ہم سب کو الہیالالومین جس طرح یہاں جنہیں الہیالالومین جنت الفردوس میں ہمیں جنت الفردوس میں چکہ عطا کرمائے آمین یارکھ العالمین وصل اللہ ونبینا محمد وعلى آلہ وصحبی جمعین وصلاللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اب اگر کوئی سوال ہے تو آپ ریش کر سکیں ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ آپ کی تقریر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ صرف قرآن و حدیث پر حل کرنا ضروری ہے تو کیا سکتا چاہے وہ کسی مذہب و مذلق سکتا کسی مذہب و مذلق سب کے سب غلط ہے سکتا اور حدیث میں فرق واضح ہیں میرے حدیث اگر میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سکتے ہوئی سی دیل اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی تمشتہ فرماتا ہے سکتا کس کو کہتے ہیں سکتا سوجبود کو کہتے ہیں سکتا سمجھ کو کہتے ہیں تم دین کی باتیں سمجھو یہی دین کی فرقہ ہے اور وہ فرقہ جو آج ہمارے ملکوں میں مذہب کے نام کو فرقائے گئی ہے کہ یہ فرقہ انبلی ہے یہ فرقہ جاکری ہے یہ فرقہ اسماعیلی ہے یہ فرقہ مردگری ہے یہ فرقہ قادیانی ہے یہ فرقہ جاکری ہے یہ فرقہ انسی شاکری ہے یہ فرقہ سرانی ہے تو میرے عزیزوں میرے دوستوں ہمیں ان فرقہوں پر چلنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ جو سمجھ قرآن و سنت سے ملی جلی ہو ہمیں اس فرقہ کو ماننے کا حکم دیا گیا ہے جو لوگ قرآن و سنت کی دعوت میں اور قرآن و سنت کی روشری میں مخلے بتائیں سمجھ سمجھ جاری کی بات ہیں ہمیں اس فرقہ کی ضرورت ہے ہمیں اس فرقہ کی ضرورت ہے اور یہ جو ستحی ملائم ہیں یہ چار سو برد کے بعد پیدا ہونے والے لوگ ہیں چار سو برد کے بعد پہل سارے لوگ پوچھتے ہیں یہ ہمدی جاہوی مالکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں میرے عقید ایسی بات نہیں ہے چار سو برد کے بعد چار سو برد کے بعد امت کے اندر یہ ایک قسم تک فتنہ تھا تیرہ ہوا ہر جس کو امت نے امت کو جسے تقدیر کر دیا گیا پہلے ہم سب مسلمان تھے ہم ایک مسلمان تھے ہماری پہچان مسلمان تھی لیکن آج میں پرین پر یا جہاز پر یا داری پر لڑا سینے کہیں چلو سفر کرو سلام علیکم لالی امسلام کیا نام ہے عبداللہ شیئے گا بھائی پاشا اللہ عبداللہ عبداللہ مسلمان ہی ہے بات ستم ہو گئے لیکن چھوڑی دیر اور گفتبو بھائی کس مدہر سے پالے گرتے ہیں کس جناب بھینم ہو میرا مدہر اسلام دیر اسلام نہیں مطلب یہ کس جناب پوچھتے ہیں تفلی بھی کہ صحیح بات ہے اس لیے کام پر تیہتر شرکے بنیں کس نے کس نے ہاں دیروں نہیں ملے نے تمہارے دلوں میں روم پیدا کر دیا ہے نہیں نہیں اب اس کو چھیلے نہ نہیں انہا زمراہ ہو جاؤ گے اگر تم نے چھکا کی بات کی اور نہیں مانے ہوا مدھب ہو جاؤ گے بے مدھب ہو جاؤ گے یہ ملے کی بڑھ ہے یہ چاہل کی بڑھ بران حلی اللہ نے قرآن دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے وہی داد مارے لیے حق ہے جو قرآن و سنت میں ثابت نہیں ہے ہم اسے حق ماننے کے لئے تیار نہیں اگر ارام ابو حنیزہ رحمت اللہ علیہ کی طرف نسبت کی ہوئی کوئی بات قرآن و سنت سے ملتی جلتی ہے ہمارے سراؤں کے اگر امام شاہ فی رحمت اللہ علیہ کی بات قرآن و سنت سے ملتی جلتی نہیں ہے ان کی بات ان کے اوپر ہے ہم نہیں یہ نہیں ہم تو سلام مذہب کے ماننے والے ہیں ہم تو شامعی ہیں اس لیے محمدی کی نہیں مانیں گے اور یہ ہوا ہے جب چار سو برس کے بعد سے سمجھ رہے ہیں چھتی سلی ہجری میں اسلام کے چھے سو برس کے بعد مصر کا ایک بادشاہ تھا چلاکتا اس مردود نے کیا کیا حرم کو چار حصوں میں تقسیم کیا چار سنتوں میں چار مسلحے بنائیں کہا یہ ہنسی مسلح یا شامعی مسلح یا مانکی مسلح یا حمدل مسلح ازام ہو چکی ہے ہر لوگ اپنے اپنی ہر مذہب کا آدمی ازام کہتا تھا انہوں یہ دھوکوزلے بھی سنو اور یہ اپنی تاریخ بھی سنو یہ داستان بھی سنو کس طرح جلیل کیا گیا ہے مسلمانوں کو اور آج بھی یہ جلیل مولدی ہمارے ملکوں میں اتح کی دلتیں اعلان نہیں اللہ انہیں ہدایت کا فرمائے تمہیں پتا نہیں ہے یہ یہ آنسو رولانے والی یہ کھل رولانے والی داستان کا تمہیں پتا نہیں ہے اسی حرم کعبہ کو چار مسلح آج بھی ہمارے یہاں مشہور ہے یہ چاروں مسلح برحق ہے نا چاروں مسلح کہاں ہے برحق ہے ہے ہی نہیں کہتے دیں کہ ہماری مائے عورتے کے چاروں مسلح برحق ہے یہ جو مسلح کرانے کر سکتے ہیں اے سنجیل اسلام ایک ہے حق ایک ہی ہوتا ہے چار نہیں ہوتا سورج یا تو نکلا ہے یا تو نہیں نکلا ہے ہی نہیں اور اس میں چار آدمی اسطلاف کریں تو کس کی بات سے ہی ہوگی یہ کہہ رہا ہے کن میں کسی سورج نکلا اس کی بات سے ہی ہوگی اور کن یو دو ہمیں بات ہدا سنجیل بات ہے بھائی میرے دیر یہ جو ملحق کے نام پر بات دیا گیا یہ گمراہیت ہے ہماری اصاف اور دنیاں ہیں اور جو ایمار ہم ہم اللہ ہیں چاہے رویان شافعی ہو چاہے امام مالک ہو چاہے امام گوہنی پاو چاہے امام حبین حمد 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 ابود حمد وہی بھی امام ہو ایک ہی چاری نہیں ہیں ہم پچاسوں سیکلوں امام ہیں لوگوں نے جس کی بات اس کی بہت چار امام کو دوڑا دیا تو چاری کے چلنے لگے امام بہت زیادہ ہیں عرف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کی بات یہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں ہم ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں امام شاہ امام مالک امام محمد ہم سب کو دیکھیں گے کہ ان میں کس کی بات اللہ اور اس کے رسول کی بات ملتی جلتی ہے قریب ہے جس کی بات ملتی جلتی ہوگی اس کی بات کو ہم مال لیں چاہے امام شاہی ہو چاہے امام مالک ہو چاہے امام عام حمد ہو چاہے کوئی بھی ہم ہم سب کا احترام کریں ہم سب کی عزت کریں یہ ہمارا فرد ہے لیکن اس عزت کا مطلب نہیں ہے کہ ہم نبی کی امام میں اور نبی کی اتعاب میں ان کو شمیق بھی کریں وہی بات ہو گئی کہ اللہ کی عبادت کرو اولیات سے محبت کرو لیکنہیں محبت ایک بات کہ جا رہا ہوں میرے پیچھے تحقیق کر لینا یہ ربوانی کی بات نہیں ہے ہمارے بہت موجود ہے اس لیے یہ غیر مقلد ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ غیر مقلد لوگ ہیں ان کی باتیں نہ مانو یہ وہ مذہب ہیں لا مذہب ہے مولوی یہ کہتا کہ اس مولوی سے کہو مولانا صاحب جب سب قرآن حدی سے ثابت ہے مولوی نے مجھے مثلا بتایا اس کو بتاؤ تمہاری چکہ ہے ہنو 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 شتاوہ آلنگیری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے جاؤ خیر کرتا ہو حوالہ غلط ثابت تو میرے پاس وہ کتاب یہاں نہیں ہے میرے حائل مولوی ہنجستان میں قریبی وہ کتاب مل جائے گی جہاں پر حرمت کی بات ہے حرمت مساہرت کی بات ہے وہاں پر یہ بات آئی ہوئی ہے حدوہ آلنگیری شکہ ہنجی جمعہ کتول آرہ کتاب میں بات کرتا ہوں کہ اپنی شہدت پوری کرنے کے لیے اور اس کا عجو تناسل آلہ خیرہ ہے اس نے اپنے بیٹی کی ران میں میوی نہیں آئی بیٹی کی ران میں ڈال دیا تو اس کے اوپر کوئی دات نہیں کوئی تکارہ نہیں یہ قرآن حدیث ثابت ہے ان قوابت شتح کے نام پر جو کوکشاک پیار سنت کے سقح کی بات ہے وہ سقح جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ نے بتایا اللہ کے حبیب نے ایسی بات کہی موز باللہ اسلام نے ایسی بات کہی تو عمر حریر کے پیچھے دے ہم بستری کرو کوئی حرق نہیں موز باللہ یہ کیا ماں بہن بیٹی خالہ نامی دادی سے نکاح کر ان کے ساتھ ہم بستری کر لو کوئی حرق نہیں یہ شکاہ ہم نہیں مانتے ہم جب کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ غیر مقلد ہیں ہم غیر مقلد کس کو کہتے ہیں ہم مقلد ہیں تو جو ہماری بات نامانے غیر مقلد مقلد کا الٹا غیر مقلد نہیں ہوتا راят کھنٹا سفید کھنٹا 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 خیئی دل کا quiénتا ہے رات کا تھا رہے رہے تنیا ، نتی غیرہ مقلب کا ہوتا غیر مقلب نہیں ہوتا مقلب کا ہوتا ممتبع ہوتا ہوتا ہے ممتبع نبی کی احترابہ کرنے والا نبی کے پیچھے ہوتا مقلب کا مطلب گدھا ہوتا مقلد کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب جدہا کہ ایک راستے پر ڈال جو چلا جائے گا وہ ادھر ادھر ملکے نہیں پیسے گا آنکھ بند کر کے کس نے کیا کہا اس کی بات وہ نہیں سنتا بس آنکھ بند کر کے چلا جا رہا ہے چلا جا رہا ہے جیسا بھیل چال ہوتی ہے اگر ایک بھیل پوئے میں گلے تو ساری اسائی اس میں گل جاتی وہ نہیں دیکھتی کہ یہ کیوں ڈالی ہے تلیل کی لکھا ہوا ہے مسلم السبوت کے اندر حیالہ میرے ذمہ مسلم السبوت تقلیب کس کو کہتے ہیں لیکن تقلیب کہتے ہیں کسی امام کی بات کو بغیر کسی ثبوت اور بغیر کسی دلیل کے مان لینا یہ چاہے تقلیب ہے کیوں وہ مانے وہ مقلد ہے لعوزی مللہ یہ چاہیے امت کو گمراہیت کے راستے پر ڈالنا نہیں ہے معصوم صرف اللہ کے نبی کی بات ہمیں ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا ہے بغیر کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلو گے تو پھڑے دلاؤ گے آگا نبی کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا سمجھا رہے کی نہیں آرہی تو ہمیں وہ شکہ خانی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا مذہب ہمارا دین ہمارا اقلام کے دران ہے اور حدیث تو وہ شکہ ہے میں نے ایک قید سنی جس میں علامہ قاہر کیاوی نے حدیث پر چلنا آگ پر چلنے کے برابر قرار دیا آپ اس پر کیا کرتے ہیں ایسا آپ نے گمراہ کوئی تعلیل گیا بھی ہو یا نجیس گیا بھی وہ علامہ تو رہی نہیں سکتا وہ جعلیل ہے وہ جو یہ کہے کہ حدیث پر چلنا آگ جیسے اوپر چلنے کے برابر ہے استغراللہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس کو اس کے اوپر چلنا آگ جیسے مطابع ہے بولو یہ صحیح ہے میں کیا تفسرہ کروں اس کے برابر ہے آگ کے اوپر چلنے کے بسیر یہ آدمی علامہ ہوگا مولانا ہوگا یہ یہ تاہل بھی نہیں ہو سکتا یہ نجیس گوٹا ہے گا یہ میرا تفسرہ ہے حدیث کی تدوین کب بھی اور شتح کی تدوین کب حدیث کی تدوین یعنی حدیث پر لکھی گئی اور حدیثیں کب جمع کی گئی سنو حدیثیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے ہی پہ تحریف کی گئی حضرت ابو غریرہ اس نے تو صحابہ کرام جبا کہا جے دستاگیزات رکھے وہ لکھا کر دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو داندوں پر پتوں پر چمروں پر پچھروں پر ایک کسا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جب وزیم آدھی ہو رہی ہو تو میں اسے کچھ مت لکا کرو لیکن بعد میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حصل دیا لیکن کہ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی نے کوئیداد کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئیداد کہی تو یہ صحابی کھڑے گئے انہیں کہا اللہ کے نبی میرے لئے بات لکھ دیجئے اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے لئے لکھ دو تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا صحابے میرے باتے لکھتے تھے تو اس حدیث اسی برانے سے لکھی جا رہی تھی اور پھر دیرے دیرے سردو حجری میں سرد تین حجری تک ماشاءاللہ محبتین کی ٹیم تیار گی اور انہوں نے حدیثوں کو جانا کیا اور اس پر حفیث کو لکھا لیکن کہ شکہ شکہ چار سو برس کے بعد جب نے گولو اس کی بوئی سے لگنے ہی امام تھا ہمارا تین اس وقت تو بھی تھا جب امام ابو بھنی تھا نہیں تھے ہم کہتے ہیں کہ ہندوستان میں یہ بھی مطلب بتاؤ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام کیسے آیا ہندوستان میں اسلام خواجہ بریبوں نماز کے ذریعے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک چار سال یاد رکھو اس بات کو تاریخ بات تم اپنے پیروں کو پڑھا لی مارسے اگر قوم صادق تو تمہیں پہلے سے پہنائے تم نئے آئے ہو اس کے نکلو ہمارے بھارت کے ایہم اللہ کہہ رہا ہے ہاں ہاں صحیح بات حجمیری کب آئے حجمیر کے اندر چھتی سجی حجری اسلام کے چھے سو برس کے بعد کتنی چھے پہلا اس جو خوب بہت جو خوب ساتھویں صدی کی شروعات ہے اب چھتی صدی کے کی آخری 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 جسا بھی نائنٹین نائنٹین نائن گزرا ہے نا ملویس سو ننمان رہے تو ہم کون سی صدی میں داخل ہوئے اور ہم کون سی صدی میں گئے بیسویں صدی ختم ہوئی ایک کیسویں صدی میں آئے یہ دو ہزار چل رہا ہے کی نہیں چل رہا ہے بیو میں دو ہزار چل رہا ہے نہیں تو دو ہزار جب یہ چل رہا ہے تو بیسویں صدی ختم ایک کیسویں صدی میں ہم داخل ہو گئے جب ہم ایک کیسویں صدی میں داخل ہوئے ایسے ہی خوضہ غریب نمان چھتی صدی کے آخر میں آئے اور ساتھویں صدی میں مرے یعنی اسلام کے نبی کے چھے سات سو برس کے بعد ہندوستان کے اندر آئے جو لوگ یہ بہتے ہیں کہ خوضہ غریب نمان اسلام لائے ہیں تو ذرا مجھے بتاؤ سات سو برس تک پردے تغییر ہندو پاک جنگلہ اے اسلام کی آواز وہ سنائی نہیں تھا بولو ذرا یہ ہی تو ثابت ہوا نعوذ باللہ تم اپنے پیرے تو پلہاری بار ہے اتنے میں سنو میں تمہیں تاریخ بتاتا ہوں تاریخ سنو اسلام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے ٹھیک چار فال کے بعد بھی سن چودہ سو ہجری سن چودہ چودہ ہجری کے اندر چودہ ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں مسلمانوں کی ایک فرچ ہندوستان سے لڑنے کے لیے دیوشمس کا کلیان اور تھانا ہے بامبے کا اور تابیل اور بھروچ اور کیا کہتے ہیں دھکل کا جو صاحب ہے چودہ ہجری کے اندر کونسے ہجری کے اندر یہ تہنو پہ لیپ لینا کونسے ہجری کے اندر چودہ ہجری کے اندر نبی کی وفاد کے بھی چار سال کے بعد اسلام بامبے کے ساہل پر پہنچ چکا تھا ہندوستان پر پہنچ چکا تھا صحابے قرآن پہنچ چکے تھے اور کیرلا وغیرہ کی بات جو یمن سے آئے ہیں اور حیدر آب وغیرہ نے آج بھی اردوں کا معلیٰ یمنیوں کا مجروع ہیں ان سے جا کے پچھو تاریخ وہ کم آئے ہیں ان کے باب جانے وہ بتائیں گے آپ کو ساہل کیرلا ملبار کے ساہل پر اسلام پہنچ چکا تھا پھر اس کے بعد میں حضرت علی بن حضر عثمانِ غلی کے زمانے میں حضرت علی کے زمانے میں حضرت عمیر معاویہ کے زمانے میں حضرت یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ تمام سب اسلام کی آمد وہاں سے صحابے کرام تابعین آسکے تھے سجد پیران کے حجری کا زمانہ آتا ہے بہن سا منٹیتھری کا زمانہ آتا ہے حضرت محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ دارہ حضر کی فوج لے کر کتنے کتنے دارہ حضر کی فوج لے کر سندھ کے اوپر اترتے ہیں جو اس وقتہ کراچی ہے اور صاحی پر پہنچتے ہیں اور خافر کو ختم کرتے ہیں خفر کے خلاف وعائی ہوتی ہے اور اس طرح سے اسلام وہاں دارہ حضر دارہ اور وہ بھی آج کر کے شرابی کبابی زیادی فاضر فاضر فوجیوں کی طرح نہ دے گا یہ بتاؤ اس دنانے میں بھی ہنفی شاہ کی مالکی قادری چشتی تھے سن چودہ حجری میں جو اسلام ہمارے تھے ہمارے انڈیا پاکستان کے صاحی پہ آیا وہ کون سا اسلام تھا صحابے کرام کے پاس جو اسلام تھا کون سا اسلام تھا بولو رب کا قرآن تھا وحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا نہ ہنفی تھا نہ چھاپی تھا نہ مالکی تھا نہ ہمدلی تھا نہ قادری تھا نہ قرائلی تھا نہ دیوزن تھا نہ بردائی تھا نہ قادیانی تھا نہ قولی تھا نہ قوجی تھا نہ اسماعیلی تھا نہ بعمل کوئی دن نہیں تھا قرآن کا دین اللہ اور اس کے رسول کا دین تھا اور اس وقت سے مسلمان موجود ہیں تھا ہرکی نھر دی پر ہندو پاک ہندو پاک کے نھر دی پر معلوم ہے آپ کو سن تیرانوے حجری میں امام ابو غنیبہ پیدا ہو رہے ہیں سن دس حجری میں امام صاحب کی عمر تیرانوے کے ساتھ جوڑو اور سن سن اکسی میں پیدا ہو رہے ہیں امام صاحب کب پیدا ہو رہے ہیں سن اکسی حجری میں اور محمد بن قاسم کب پہنچے سن تیرانوے حجری میں تیرانوے میں سے اکسی وہ کم تو وہ کتنا سال بچتا تیرہ سال امام صاحب نابالل تھے جب اسلام تیرہی کی بھرتی پر تنک رہا تھا اور توحید و سنت کی پدا توحید و سنت کے پرچپ تیراکی اور ہنڈو پاک کے صاحب کے اوپر لہرا رہے تھے اس وقت امام صاحب تیرہ بھرت کے تھے تیرہ بھرت کے تھے اور تیرہ بھرت کا لڑکہ بالد نہیں ہوتا ہے سنو نابالل تھے امام صاحب بتاؤ کون سا اسلام ہمارے ہاتھ کہتے ہیں نا یہ اسلام یہ اوہ یہ غیر مقلد اپنے آپ کو اہل حدیث و وحابی کہتے ہیں یہ تو دیر سے بھرت کی پیداوار ہیں جنا جو اسلام ہمارے پاکککار ہندوستان بغرادیش میں جو اسلام لبی کی وفاق کے چار سائی کے بعد پہنچا ہو وہ اسلام کون سے اکرام کون نیا کون پرانا چار سو اسلام کے چوتھی صدی حجری یعنی چوتھی صدی حجری کے بعد یہ ملغتم رہے ہیں اور یہ جو جن کو پزرنائی دین کو ہمارے آپ پوچھ رہے ہیں یہ کپ پیدا ہوئی ہے ساتھیں صدی حجری کے اندر پہنچ رہے ہیں موسید اللہ یہ چار خدالہ کیا گیا ہے امت کے سامنے موقع ملے گا تو انشاءاللہ کبھی تفصیلی مستبو اس توپک پر بھی ہوگی ورنہ میری کیسک موجود ہے درے صغیر باکوہ ہنگو کے اندر اسلام کب آیا کون لائیا ایک اور کیسک ہے اسلام اندیا اسلام اندیا میں کب داخل ہوا کون لائیا کیسے آیا یہ کیسک موجود ہوگی یہاں آپ کی لائیوری میں اگر اللہ اللہ کچھ توفیق دے تو سن لو اور اگر غلط ہے تو میرا ٹیلی فون اگر اب تب موجود ہے اگر کسی کو بھی پھر پوچھنا ہے پوچھ لو انشاءاللہ اللہ کا جواب آپ کو مل جائے گا ہمارے ہندو پاک میں ہنفی جادہ ہیں تو کیا ان کے ارخائد صحیح نہیں ہیں جیسا کہ آپ نے اپنی کیسے تمہیں کہا ہے کیا آپ ان کے غلط ارخائد کیا ہیں یہاں کچھ بیان کر سکتے ہیں جتنے ہنفی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں مذہب کی بات لگ رہی آمین جفیدین کی بات چھوڑو غیر میں رکھو عقیدہ 99% لوگوں پر بیکار ہے اور اس کے اندر شرک اور پیداد کی بلاوت محدود ہے چاہے وہ جوگندی ہو چاہے وہ غریلی ہو دونوں اپنے مذہب کی حضاب میں دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلو کرتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ غیب دامان سے ہیں اور اپنی کتابوں میں لکھتے بھی ہیں کہ جو نبی کو کہے کہ غیب جانتے تو وہ کافر ہیں لیکن اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ دونوں عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ غیب جانتے اللہ کے سمسلے میں دونوں ہنہ نفی جتنے بھی ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے ذرے ذرے میں موجود ہے اور یہ بدقیدی ہے اللہ فرماتا ہے الرحمن عنالعرشی طرح اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے اللہ عرش کے مستوی ہے اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے اللہ کا علم ہر جگہ ہے اللہ علم کے اضرار سے اس کے علم کے بغیر کوئی پتہ ہی نہیں ہیتا لیکن اللہ کی ذات عرش کے اوپر چلنا فرما ہے عرش کے اوپر مستوی ہے اللہ یہاں ہمارے تمہارے جگہ یہاں نہیں بیٹھا اللہ عرش کے اوپر مرتبی ہے یہ اہل سنت و جماعت کا لیکن ہنفیوں کا اقیدہ ہے کہ اللہ ہر شبے موجود ہے جب جب جبے میں موجود ہے حضرت زکریہ صاحب کی کتاب فضائی صدقات یا فضائی عامال آپ اٹھا کر کے دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبدالرحیم شاہ صاحب تھے ان کے ایک مرید تھے وہ ہفتوں پیشاپ پیشانہ نہیں کرتے تھے نہیں جاتے تھے پیشاپ کرنے کیوں تبلیلی بھائیو ہم تم سے دن ساکھ چاہتے ہیں اگر ہیں تو میری بہت کرا جہاں سنو پیشانہ پیشانہ کرنے میں جاتے تھے کیوں اس لیے کہ انہیں ہر شکے انوارِ الہی نظر آتے تھے نعوذ باللہ ہر شکے ضررے ضررے میں اللہ کا نور نظر آتا تھا نعوذ باللہ یہ کتاب اطلب ہے حماموں میں نہیں ماغلوم و سنڈاز حماموں میں نہیں اللہ کے نور نظر آتے تھے عوذ باللہ اللہ کے نبی ہمام جاتے تھے کی نہیں جاتے تھے بولو اللہ کے نبی بولو برات پیشانہ کرنے کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے صحابہ قرام کرتے تھے کی نہیں کرتے تھے انہیں اللہ کا نور نہیں نظر آتا تھا اس جوجہ پر کے سہارت کیونکہ اس بردہ کو خذ گئے رہا اللہ کا نور ہمام اطلب عبر اطلب یہ کیونی بڑی خطاقی اور کبھر 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 یہ عقیدہ ہے یہ اس لیے مسلمانوں ہوش کے ناکھو لو اور اللہ نے یہ موطہ دیا ایمان اقیبت ادھارو اور کتابیں دیتنا چاہتے ہو اللہ کے حضرتے کتابیں موجود ہیں کتابیں موجود ہیں کتابیں موجود ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی موقع تک خانہ حاضر ہے اس لیے اپنی بات بلکل مختصر کر رہا ہوں اور ان ہی چلے باتوں کے حتم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ علیہ السلام کے دعا ہے کہ اللہ تبارہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نئے بحل کرنے کی توفیق عدا کرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عدا کرمائے کہ ہمارے کی بھائی نے یہ ہندی میں خط لکھا ہے کہ سوائی تو نہیں بلکہ خط ہی میں کہوں گا اتنا لمبا چونہ سوال نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ ان سے درخواست ہے کہ ہم سے ایک بات ملیں تنہائی میں انشاءاللہ میں ان سے نفت دوں گا انشاءاللہ جبارہ حضرت آجام اللہ تعالیٰ شہر عدا کرمائے و سلام علیکم و رحمت اللہ سلام علیکم و رحمت اللہ